اسلام علیکم ٹیلی سکول کے اس ایڈوکیشن پروگرام میں خوش آمدید یہ پروگرام ٹی وی پر حکومت پاکستان اور سبق فاؤنڈیشن کی شراکت سے پیش کیا جا رہا ہے اس کے لیسنز پاکستان کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کیمرج کے اس لیبس کے مطابق تیار کیے گئے ہیں جس میں ایڈوکیشن کانٹنٹ سبق فاؤنڈیشن پروائیڈ کر رہی ہے سبق فاؤنڈیشن کی ویبسائیڈ سبق.pk پر کیجی سے بارویں جماعت تک ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل مفت دستیاب ہیں فرسٹ ریا کی کیمیسٹری میں ہمارے آج کے لیسن کا ٹاپک ہے ڈیلٹنز لاؤف پارشل پریشر اینڈ گرہیمز لاؤ یہ فیڈرل، کپک اور بلوچستان بورڈ کے چیپٹر نمبر فور پنجاب بورڈ کے چیپٹر نمبر 3 اور سندھ بورڈ کے چیپٹر نمبر 2 کا ٹاپک ہے اس لیسن میں ہم دیلٹنز لاؤف پارشل پریشر اور گرہیمز لاؤف ڈیفیوزن اور ایفیوزن کے بارے میں پڑھیں گے آج کے کیمیسٹری کے لیسن اور اس سے منسلک ویڈیوز کو گھر بیٹھے دیکھنے کے لیے آپ سبق.pk کی ویبسائیٹ پر جا سکتے ہیں یہاں پر تمام بورڈز کی نوی سے بارویں جماعت تک کی کیمیسٹری کے سارے ٹاپکس پر ویڈیوز اور پریکٹس ٹیسٹ بلکل موجود ہیں ان کے ذریعے آپ اپنے کنسپٹس کو پختہ کر کے امدہانات میں شاندار نمبر حاصل کر سکتے ہیں سٹوڈنٹس ہم بات کریں گے ڈیلٹنز لاؤف پارشل پریشر کی ڈیلٹنز لاؤف پارشل پریشر کیا ہے یہ ایک لاؤ ہے جو کہ پریزنٹ کیا تھا جان ڈیلٹن نے اور پارشل پریشر سے کیا مراد ہے پارشل یہاں پر ہم ورڈ دیکھیں گے کہ پارشل مطلب انکمپلیٹ ٹھیک ہے کوئی چیز کمپلیٹ نہ ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں پارشل ہوتی ہے وہ چیز ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم دیکھیں گے ڈیلٹنز لاؤف پارشل پریشر یہ کہتا ہے کہ تو ٹوٹل پریشر اگر ہم دیکھیں کسی ایک سیلنڈر میں فرض کریں یہاں پر ہم ایک سیلنڈر لے آتے ہیں کہ ٹوٹل اس کے اندر ہم اور یہ ساتھ میں اس کے اندر یہ بھی ہم فرض کر لیتے ہیں کہ اس کے اندر ہمارے پاس جو ہے بہت سے قسم کی گیسز ہیں ٹھیک ہے فرض کریں یہ ایک قسم کی گیس آگئی اس کے بعد اس کے اندر ایک اور قسم کی گیس ہے یہ ایک دوسری ٹائپ کی گیس آگئی اس کے اندر ٹھیک ہے اور یہ ایک دوسری ٹائپ کی گیس آگئی ٹھیک ہے نا تو یہ جو لاؤ ہے اس کے ایک آرڈنگ کیا ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر یہ law یہ کہتا ہے کہ جو total pressure ہے نا اس cylinder میں اس کے اندر جو total pressure ہے وہ کتنا ہوتا ہے جو یہ mixture of gases جو یہ gases جو کا جو mixture ہے یہ exert کر رہا ہے وہ کتنا ہوتا ہے کہ اس gas کا pressure plus اس gas کا pressure plus اس gas کا pressure ٹھیک ہے ان سب کے اپنے اپنے جو individual partial pressures ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ اپنے اپنے pressures جو ہیں جاہر سی بات ہے ایک cylinder میں صرف ایک جو ہمارے پاس gas ہے وہی تو پورا اس کا pressure نہیں بنا رہی نا ٹھیک ہے جو اس کا actual pressure ہے بلکہ ہم کہتے ہیں کہ اس والی gas کا pressure ٹھیک ہے اس کو ہم P1 کہہ دیتے ہیں اور اس والی gas کا pressure چلیں اس کو ہم small p لکھیں گے ٹھیک ہے P2 کہہ دیتے ہیں اور اس والی gas کا pressure P3 کہہ دیتے ہیں ان تینوں کو ہم کیا کر رہے ہیں sum up کر رہے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا بن جاتا ہے یہ ہمارے پاس بن جاتا ہے total pressure ٹھیک ہے P T لکھیں گے اس کے لئے ٹھیک ہے اس طرح سے ہوتا ہے تو اس کو ہم چلیں یہاں پر ایسے کرتے ہیں اس کو یہاں ایسے نہیں لکھتے بلکہ اس کی جگہ یہاں پر ہم plus cos ڈال دیتے ہیں تو اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ یہ law کیا کہتا ہے ہم پھر سے دیکھ لیتے ہیں کہ جو ہمارے پاس total pressure ہوتا ہے جو کہ exert کیا جا رہا ہوتا ہے by mixture ٹھیک ہے یہ non-reacting gases ہیں ٹھیک ہے اس کو بھی ہم دیکھیں گے non-reacting کی جو یہ conditions ہیں ان کو بھی ہم دیکھیں گے فیلحال ہم یہ کہتے ہیں یہ non-reacting gases ہیں ٹھیک ہے آپس میں react نہیں کر رہے ہیں کیمکلی کوئی الگ سے compound نہیں بنا رہے ہیں اور یہ یہاں پر بس یہ جو ہے ہم نے ان کا میک mixture بنا دی ہے ٹھیک ہے اور اس mixture کے اندر ہم کہتے ہیں کہ جو gases ہیں یہ جو pressure exert کر رہی ہیں اس cylinder کے اندر ان کے اپنے اپنے دیکھیں انڈویجوال جو ان کے pressures آ جائیں گے ان کو ہم partial pressure کہیں گے ان کو جب ہم sum up کریں گے تو total pressure بن جائے گا جو کہ exert کیا جا رہا ہے by this mixture ٹھیک ہے ہم یہاں پر یہ بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پر pt جو لکھ رہے ہیں یعنی کہ total pressure تو اس کو ہم کیا لکھ سکتے ہیں یہاں پر ہم لکھیں گے first of all ہمارے پاس آ جائے گا p1 ٹھیک ہے then ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا ہم کہتے ہیں p2 اور finally ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا ہم کہتے ہیں p3 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس یہاں پر کیا آ جائے گا یہ delta's law یہ بات جو ہے نا یہ delta's law کہتے ہیں ٹھیک ہے اچھا یہاں پر ہم نے non-reacting کی بات کی تو یہاں پر ہم کچھ اس کی conditions دیکھ لیتے ہیں first of all جو condition آئے گی ہمارے پاس وہ یہ ہے کہ یہ non-reacting gases ہوتی ہیں چلیں گے ہم نے بات کہی تو ہم یہاں پر اس کو mention کر دیتے ہیں ٹھیک ہے یہ جو mixture لیں گے اس میں جو gases ہوں گی وہ non-reacting gases ہوں گی ٹھیک ہے نا اور دوسری بات یہ کہ یہ gases اس cylinder کے اندر کیا کریں گی mix ہو جائیں گی homogenously ٹھیک ہے یہ homogenously mix ہو جائیں گی یعنی کہ ہم کہتے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ اچھی طرح mix ہو جائیں گی یعنی یک جان ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ بالکل اچھی طرح mix ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو ہم کہتے ہیں کہ یہ mix ہو جاتی ہیں homogenously ٹھیک ہے اور وہ یہ ہے کہ ہم کہتے ہیں کہ جب کوئی gas ہم کسی container میں ڈالے تو وہ اسی کے volume کے ساتھ اپنے volume اس کا volume وہی ہو جاتا ہے نا جو اس container کا volume ہوتا ہے تو ہم کہتے ہیں کہ ہر gas اس پر سے ہم یہ بھی assume کرتے ہیں یہاں پر کہ ہر gas جو ہے یہاں پر ہم لکھیں گے each gas occupies entire volume یعنی کہ جو بھی gas اس میں ڈالیں گے وہ entire container کا entire volume جو ہے وہ اس کو occupy کر لے گی ٹھیک ہے تو ہم یہاں پر لکھیں گے each gas occupies entire volume of the container ٹھیک ہے یہ بھی ہم نے یہاں پر لکھ دیا اس کے علاوہ ہم یہاں پر کیا دیکھیں گے کہ یہ جو ہمارے پاس gases ہیں جب ہم ایک container لیتے ہیں تو اس container کے اندر ایک تو دیکھیں نا ہم نے یہاں پر ابھی جو بات کی اس کے مطابق تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جو volume of the container ہوگا وہ ہی ان gases کا جو ہے وہ volume ہو جائے گا چلے ہم نے تو یہاں layers میں show کیا ہے ہم نے تاکہ یہ mix ہو کے ہمیں confusion نہ ہو لیکن یہ پہلی بھی پورے container کے اندر ہوتی ہیں ٹھیک ہے اور ہم یہاں پر ایک اور چیز بھی یہاں assume کرتے ہیں کہ یہ جو gases ہیں یہ ideal gases ہیں ٹھیک ہے یہ constituent gases ہیں یہ کیا ہیں یہاں پر ہم mention کریں گے کہ یہ ہمارے پاس ideal gases ہیں ٹھیک ہے ideal gases اچھا ideal gases ہونے کی وجہ سے کیا ہے اس کے ہم دیکھتے ہیں کہ ان کا اپنا volume جو ہے وہ کچھ بھی نہیں ہے اس کے جو ہم کہتے ہیں جی gas کے جو molecules ہیں وہ بہت چھوٹے چھوٹے سے ہیں تو ان کا اپنا volume کچھ معنی نہیں رکھتا ہے بلکہ جو پوری جو ہمارے پاس container ہے اس کا volume ہے ان کا volume ہو جائے گا ٹھیک ہے دوسری بات یہ ہم کہتے ہیں کہ gas molecules کے اتنے far apart ہوتے ہیں دیکھیں اتنی زیادہ زیادہ far apart ہوتے ہیں کہ اگر اس کے درمیان کوئی دوسرے اگر ہم کہتے ہیں کہ یہاں پر اگر کسی دوسرے gas کے جو molecules موجود ہوں گے یہاں پر اس طرح سے موجود ہو جائیں ٹھیک ہے اور ایک اور کے بھی ہم بنا لیتے ہیں اس طرح سے اگر موجود ہوں تو یہ ایک دوسرے کو دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے یعنی کہ ہم ایک طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک دوسرے کو نظر نہیں آتے یعنی کہ ایک دوسرے کے ساتھ interaction ان کا نہیں ہوتا ٹھیک ہے اور ان کے اندر جو forces of attraction ہوتی ہیں ہم کہتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں اور ساتھ میں ہم یہ بھی کہتے ہیں کہ forces of attraction نہ ہونے کی وجہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ ان کے درمیان کیا ہوتا ہے کہ یہ آپس میں دوسرے سے collide نہیں کر رہے ہوتے بلکہ ہم کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یہ صرف جو ہے وہ یہاں پہ یہاں کے جو molecules ہوں گے وہ اس طرح سے collide کر رہوں گے ٹھیک ہے یہ جو gas one ہے اس کے molecules اس طرح سے collide کر رہوں گے ٹھیک ہے تو اور اسی طرح ہم کہیں گے کہ جو gas two ہے فرز کرنی gas two ہے اس کی جو molecules ہیں وہ بھی اسی طرح سے جو container کے walls سے collide کر رہے ہیں وہ والا pressure ہی صرف یہاں پر ہم نے consider کیا ہے ٹھیک ہے اسی طرح gas three کے بھی جو ہیں وہ اس طرح سے ہم کہتے ہیں کہ جو یہاں پر یہ اس طرح سے جو container کی walls کے ساتھ یہ ٹکرا رہے ہیں وہ والا pressure ہم consider کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہم کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ ہم نے کچھ assumptions دیکھی ہیں کہ کیا ہوتا ہے یہاں پر ideal gases لیں ہیں اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ volume of the container ہمارے پاس وہ attain ہو جائے گا ٹھیک ہے ہر gas وہ volume of the container attain کرنے کی کوشش کرے گی اور کوئی gas ہم کہتے ہیں کہ جی وہ دوسری پر اثر انداز نہیں ہوگی یعنی کہ non reacting gases ہوں گی دوسرے ساتھ chemically react نہیں کریں گی homogenously mix ہو گئی ہیں ٹھیک ہے تو یہاں پر ہمارے پاس کیا آگیا ہم یہاں پر دیکھیں گے کہ جو volume ہے وہ کیا ہے یہ ہمارے پاس یہاں پر constant ہے ٹھیک ہے constant کو چلے ہم اس تھوڑا ٹھیک کر کے لکھیں گے constant ہے ٹھیک ہے یعنی کہ جو volume of the container ہے وہ ہی ہے اور ہم اگر temperature کی بات کریں تو definitely جو container temperature ہم نے ایک ہی ہے وہ ہی رہے گا ساری gases کا تو ہم کہہ رہے گا temperature and volume جو ہے وہ ہم نے کیا کیا ہوئے ہم نے ساری ہم یہاں پر constant لکھیں گے container نہیں لکھیں گے کہ یہ ہم نے volume اور temperature کو ہم نے constant لیا ہوئے ٹھیک ہے نا اچھا اس کے بعد ہم دیکھ لیتے ہیں یہاں پر ہم اس کی کچھ derivations دیکھیں گے ٹھیک ہے اس کی derivations دیکھ لیتے ہیں تو یہاں پر ہم تھوڑا سا نیچے آ جائیں گے اور ادھر ہم دیکھیں گے کہ یہاں پر ہمارے پاس gas laws یا general gas law کیا کہتا ہے یہ ہمارے پاس کہتا ہے کہ pressure into volume equals N یہ number of moles ٹھیک ہے into R یہ کہ ہمارے پاس general gas constant ہے into T that is temperature ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس ہوتی ہے اب دیکھیں ہم یہاں پر کیا کریں گے ہم ہر ایک gas کا individually یہاں پر لے سکتے ہیں ٹھیک ہے کس طرح سے لیں گے first of all ہمارے پاس gas 1 ہے اس کے لئے اگر ہم لے تو یہاں پر ہم کیا لکھیں گے P1 ٹھیک ہے اور V ہمارے پاس constant ہے اس کو ہم constant رہنے دیں گے then ہم یہاں پر کیا لکھیں گے N یہاں پر آ جائے گا number of moles جو ہے وہ اس gas کیا جائیں گے یعنی کہ N1 لکھ دیں گے ٹھیک ہے اسی gas کے then R جو ہے وہ تو constant ہے temperature بھی ہم نے یہاں پر constant رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس طرح سے آ جائے گا آجا یہاں پر جو ہم نے یہ general equation لکھی ہے اس میں ہی ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اس کو ہم تھوڑا سا arrange کریں گے کہ P کو یہاں رہ رہے دیں گے pressure کو ٹھیک ہے اور N یعنی number of moles R T divided by volume اس طرح سے ہم لکھ لیں گے یہاں پر ٹھیک ہے جو اس طرح سے آئے گا تو دیکھیں gas 1 کی جو expression ہم نے یہاں پر لکھا ہے وہ کیا بن جائے گا ہمارے پاس یہاں پر just P رہ جائے گا P1 ٹھیک ہے اور یہاں پر divided by V آ جائے گا ٹھیک ہے اس طرح سے اور اسی طرح ہم باقی gases کے لیے یعنی دو اور gases ہیں ہمارے پاس ان کے لیے بھی لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے gas 1 کے لیے لکھا then ہم نے gas 2 کے لیے لکھا ٹھیک ہے اور finally ہم نے کیا کیا gas 3 کے لیے بھی یہاں پر mention کر دیا ٹھیک ہے اور ان تینوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ ہم نے sum of their partial pressures اس وجہ سے ہم ان کو add کر دیں گے ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے ان کو add کر دیا اب یہاں پر ایک چیز دیکھ لیتے ہیں دیکھیں ہوتا کیا ہے کہ R v ہمارے پاس constant T v constant v volume بھی constant ٹھیک ہے یہ تینوں چیزے تو constant ہیں تو constant چیزوں کی وجہ سے کیا ہوگا ہم یہاں پر اس کو common out لے لیں گے ٹھیک ہے common out کس طرح سے لیں گے ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا first of all n1 ٹھیک ہے then ہم کہتے ہیں کہ اس کے اندر add ہوگا کیا چیز n2 add ہو جائیں گے ہم نے لکھا n2 ٹھیک ہے نیمبر of mols of gas 2 and then اس کے اندر add ہو جائیں گے number of mols of gas 3 ٹھیک ہے اس طرح سے ہم نے add کیے اور اس کے بعد چلیں اس کو ہم bracket میں کریں گے اور اس کے بعد باہر ہمارے پاس کیا چیز آجائے گی common آکے یہ ہو جائے گی rt divided by v ٹھیک ہے یعنی r ہمارے پاس general gas constant t temperature v volume of the gas ٹھیک ہے اور یہاں پہ ہمارے پاس p یعنی کہ total pressure تو آ ہی جائے گا یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے آگیا اب دیکھئے جتنی بھی gases ہمارے پاس جو constituent gases ہم کیا کریں گے add کریں گے یا sum up کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے یعنی کہ n1 plus n2 plus n3 کریں گے تو ہمارے پاس کیا آنا چاہیے total number of moles آنے چاہیے جو کے container میں موجود ہیں mixture کے موجود ہیں تو ہم یہاں لکھ سکتے ہیں nt ٹھیک ہے اس طرح سے یہاں پر ہم کیا mention کریں گے یہاں پر ہم mention کر دیں گے کہ یہ ہمارے پاس کس طرح سے ہو جائے گی یہ expression ہمارے پاس یہاں پر آ جائے گا ہم لکھیں گے pt ٹھیک ہے total pressure equals nt rt divided by v یہ ہمارے پاس expression بن جاتا ہے students ہم دیکھیں گے demonstration of graham's law ہم graham's law کو verify کرنے کے لیے lab میں ایک experiment perform کریں گے graham's law دیکھ لیتے ہیں first of all یہ graham's law کیا ہوتا ہے graham's law کہتا ہے کہ اگر ہم pressure اور temperature کو کیا کریں constant رکھیں ٹھیک ہے ایک gas کے pressure کو اور اس کے temperature کو constant رکھیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ جو rate ہوتا ہے diffusion کا یا effusion کا ٹھیک ہے اس gas کی diffusion یا effusion کا جو rate ہوتا ہے یعنی وہ speed سے وہ diffuse کر رہی ہے یا effuse کر رہی ہے وہ inversely proportional ہوتا ہے square root of density of that gas کے ٹھیک ہے اس کو ہم مزید دیکھ لیتے ہیں یہاں پہ first to fall تو ہم یہ کریں گے کہ ہم اس کا equality sign ہٹائیں گے ٹھیک ہے جب ہم proportionality sign ہٹائیں گے یہ proportionality sign تو نہیں ہے اس کی جگہ ہم equality sign لگائیں گے ایسا کرنے کی صورت میں ہمیں جو یہاں پہ ہمارے پاس کیا ہوگا ہمیں proportionality constant لگانا پڑے گا جو کہ ہم نے یہاں پہ mention کر دیا k ٹھیک ہے اب ایسا کرتی ہوں میں rate of diffusion کے لیے یہاں پہ small r سے represent کر لیتی ہوں ٹھیک ہے تو ایسی صورت میں کیا ہوگا اور ساتھ کے ساتھ یہ کہ under the root d ہے اس کو میں equality sign کے دوسری طرف جاتے ہوں جہاں پہ r موجود ہے تو میرے پاس equation کیا بن جائے گی ہم یہاں پر یہ دیکھ لیں گے میرے پاس یہاں پہ equation کچھ اس طرح کیا جاتی ہے ٹھیک اب ایسا کرتے ہیں کہ یہاں پر ایک کے بجائے دو gases لے لیتے ہیں تو یہاں پر جب ہم اس طرح سے ٹھیک ہے اور ساتھ کے ساتھ اسی طرح ہم gas 2 کے لئے بھی ہم لکھ لیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر ہم کیا کریں گے کہ ہم gas 2 کے لئے بھی یہاں پر لکھ لیتے ہیں ٹھیک ہے یہاں پر آجائے گی gas 2 کے لئے یہ ہمارے پاس آجائے اس کے بعد ہم آگے کیا کریں گے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں اس کے آگے ہم یہ کرتے ہیں کہ ہم equation 1 کو divide کر دیں equation 2 سے ٹھیک ہے یہ سے ہم پورے پوری اس کو copy کر لیں گے اس کو ہم یہاں سے copy کرتے ہیں یہ ہم نے یہاں پر mention بھی کر دیا ٹھیک کیا اس طرح سے اب دیکھیں K اور K جو ہیں وہ cancel ہو جائیں گے یہ cancel ہو گئے اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں جو D والا فیکٹر ہے اس کو ہم equal دوسری سائٹ پہ لے جاتے ہیں اور R والے فیکٹر کو یہ پہ رہنے دیتے ہیں ایسا کرنے کی صورت میں ہمارے پاس جو ریٹ ہے ریٹ آف گیس ون ٹھیک ریٹ آف ڈیفیوشن آف گیس ون ڈیوائیڈ بائی آف ڈیفیوشن آف گیس ٹو یہ ہو جائے گا اور دوسری جانب ہمارے پاس کیا چیز آ جائے گی جو ریٹ آف گیس ٹو ہے ٹھیک یہ دینسیٹی ہمارے پاس یہاں پہ یہ ایکسپریشن بن جائے گا اس ایکسپریشن کو ہم کیا کرتے ہیں ایکویشن 3 کا نام دیتے ہیں ٹھیک ہے اب اس ایکسپریشن 3 میں ہم یہاں پر دیکھیں گے دیکھیں دنسیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے ہم ریکال کریں گے دنسیٹی ہمارے پاس ہوتی ہے mass per unit volume اور volume ہمارے پاس یہاں پر کیا ہے ہم کہتے ہیں جب general gas equation لگتے ہیں PV equals n r t ٹھیک ہے تو اس میں سے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر ہم اس کی values پٹ کریں گے v کی value اگر ہم دیکھیں اس میں سے کیا نکلے کہ v equals n r t divided by p ہوتی ہے یہ ہم یہاں پر put کریں گے تو ہمارے پاس آجائے گا d equals یہ ہم دیکھیں گے ہمارے پاس ہو جائے گا p m over یہاں پر آجائے n r t ٹھیک اب دیکھیں m by n یہاں پر ہم ایک اور چیز دیکھیں گے اب یہاں پر دیکھتے ہم کہ number of moles n ہوتے ہیں mass divided by molar mass mass in grams divided by molar mass to اگر ہم یہاں سے کیا کریں کہ اس کو rearrange کریں کس طرح سے m کو اس طرف لے جائیں اور n کو اس طرف لے آئیں تو یہ کیا بن جائے گا capital M molar is equal to mass in grams divided by number of moles اب یہ چیز یہاں پر ہے یہ دیکھئے یہ یہاں سے مل گئی m بہ n تو اس کی جگہ ہم کیا ڈال سکتے ہیں capital M تو ہم یہاں پر ڈالیں capital M اور ہمارے پاس دنسٹی کے لیے expression ہے وہ کچھ اس طرح سے بن جائے گا اور یہ بھی ہمارے پاس کیا ہے یہاں سے ہم چلیں اس والے چیز کو remove کر دیتے ہیں یہ ساری چیز remove کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اس کو کیا ہم remove اس کو بھی کر دیتے ہے remove اور ہم دیکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے پاس دو gases کے لیے ہوگی تو ہم یہاں پر اس کو copy کر لیتے ہیں یہ gas 1 ہے gas 2 ہے ٹھیک ہے تو ہم نے یہاں پر لکھیں گے d1 کے لئے وہ ہمارے پاس آ دے گا m1 ٹھیک اور یہاں پر دیکھتے d2 کے لئے آ جائے گا ہمارے پاس m2 ٹھیک اور ساتھ دیکھ پی r اور t ہمارے پاس اس کے ساتھ بھی سکوئے روٹ یا under the root لگ جائے گا ٹھیک ہے اس کی ویلوز پی کریں گے یہاں equation 3 میں equation 3 میں اس کی ویلوز پی کرتے چلے جاتے ہیں تو اس طرح سے ہم یہاں پر دیکھ لیتے ہیں کہ ہم کیا کریں گے یہاں پر d2 کے لئے first of all لگ نہیں ہے ہم لکھیں گے under the root p m2 divided by r t یہ سارا under the root ہے divided by کریں گے اب کس سے divide کرنا ہے یہاں پر ہم لکھیں گے p m1 divided by r t k r تو constant ہے p اور t ہم نے گرہم رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس constant ہے تو under the root p اور r t جو ہیں وہ divide ہو رہے ہیں under the root p اور r t سے تو ان سے cancel ہو جائیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پر اس طرح سے ہمارے پاس ہو جائے گا اور ہم یہاں پر اس کو دیکھ آئیں گی یہ ہم دیکھ لیتے ہمارے پاس ہے m2 ٹھیک ہے under the root m2 divided by نیچے ہمارے پاس کیا ہے under the root m1 ٹھیک ہے یہ آجے گا اس طرح سے ٹھیک ہے نا اور اس equation کو ہم کیا کریں گے کہ ہم اس کو equation 4 ڈیگ کر دیں گے ٹھیک